ہیلو گائیز ویلکم ٹو می چینل آج ہم سوٹ کی کٹنگ کریں گے یہ فول ایمبرویڈی والا سوٹ ہے تو یہ گھیرے کے اوپر ایمبرویڈی آئے گی فرنٹ کے اوپر سارا سوٹ بھرا ہوا ہے کڑھائی سے جب پہنا ہوگا نہ سلوار سے لے کر اوپر تکر کڑھائی ہی کڑھائی دکھے گی اور یہ مور بنے ہوئے تھے بہت ہی اچھے مور بنے ہوئے تھے اس کے اوپر بہت اچھے کڑھائی ہے تو اس کو اب ہم ڈبل فولڈ کر کے پھر اس کی مارکنگ کرتی ہوں میں تو اس کے نیچے لائننگ بھی لگے گی اور پلیٹ بھی ڈلیں گی اور نارمل سائج کی لیڈی کا سوٹ ہی یہ اچھا بننا تھا کیونکہ اگر ہیوی سائج ہوتا نا تو سائج سے کھالی کھالی بچ جانا تھا کڑھائی پوری نہیں آنی تھی تو کڑھائی کو بلکل سینٹر سے پکڑتے ہوئے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے سوٹ کو اب اس کی مارکنگ کروں گی میں بس آرم ہول اور تیرے کی ہی مارکنگ کرنی ہے اور ہپ سے دو انچ ایکسٹر لے کر کٹ کر دینا ہے سیدھا سیدھا باقی کی مارکنگ لائننگ لگنے کے بعد ہوگی چالیس انچ ریڈی ہے تو میں نے ایک کیالیس انچ پر نشان لگا لیا ہے کڑھائی سے لے کر تو اس کو کٹ کر دوں گی ہلکا سا پھر نا کڑھائی آر پار دکھ جاتی ہے اگر کٹ ہو سوٹ تو تو اب بلکل برابر آئے گی دونوں سائج کی ایمبروئیڈی چھ انچ تیرہ لوں گی نیچے کو سات انچ لوں گی اور باکس بنا لینا ہے ایک اور بسٹ ہے ان کی چالیس انچ چوتھا بھاگ دس انچ لگا دوں گی یہاں پر دس انچ لگا کر دو بار گلائی ڈالنی ہے ہلکی ہاتھ سے تو چوک جو بھی مرضی لگا لوں گی وہ دکھائی تو دے گا نہیں یہاں پر دس انچ کا نشان لگایا ہے دو انچ اور ایک انچ پر نشان لگا کر دو بار گلائی ڈال دی ہے جو ایک انچ والی گلائی ہے میں وہ تھوڑی سے اندر کو ڈالی ہے تو ان کی ہپ بھی چالیس انچ ہے دو انچ ایکسٹر لے کر بارہ بارہ انچ کا نشان لگا دینا ہے سیدھا سیدھا باقی کی مارکنگ ہم لائننگ لگے گی اس کے بعد میں پلیٹ کی مارکنگ ہوگی اس کے بعد میں فٹنگ کی مارکنگ ہوگی کامر تھی چونتیس انچ اور ہپ بھی چالیس انچ ہے اور نیک چھوٹے ہی ہیں ان کا پرنٹ کا ساڑھے چھے ہے بیک سیٹ کا پانچ انچ ہے نیک اتنے زیادہ ڈیپ نہیں ہے اس لئے میں نے تیرہ چھے انچ لیا ہے تو چالیس انچ ریڈی ہے ایک آلیس انچ کا نشان لگا کر میں نے اوپر سے کٹ کیا تھا نیچے فولڈ کے لئے یہ ہے جگہ جو گھیرا فولڈ ہونا ہے نا وہاں پر ہے یہ ایمبروئیڈی تھوڑی سی جن آرم ہول کے پاس سے کٹ ہو گئی ہے باقی ساری رہ گئی تھی کوئی بھی زیادہ ایکسٹر کٹنگ نہیں ہوئی تھی ساری کڑھائی میں نے سوٹ کے اوپر ہی لے کر آئے ہیں بلکل بھی نہیں کٹ ہوئی تو یہ دیکھیں بس آرم ہول کے پاس سے ہی تھوڑی سی تیرے کے پاس سے ہی کٹ ہوئی ہے تو بہت اچھی کڑھائی تھی اور سوٹ بھی بہت اچھا ہے سلک کا ہوتا ہے جیسے کریپ سلک کا سوٹ ہے باقی کا کپڑا سیدھا کر کے اس کو میں نے بارہ بارہ انچ کا فولڈ کر کے بچھا لیا ہے تو فرنٹ کا پلہ رکھ کر اوپر بلکل سیم ویسے ہی کٹ کر دینا ہے بیک سیٹ کا پلہ بھی یہ بھی کروچوت کے لیے ہی سٹیچ کرنے کے لیے آیا تھا بہت اچھے اچھے مہنگے والے سوٹ سلوائے ہیں سب ہی نے تو یہ بھی بول رہے تھے کہ پنتالیسوں کا سوٹ ہے بہت زیادہ مہنگا تھا کپڑا تو ہے بھی بہت اچھا تھا جب پہنا ہوں گا پورا کڑھائی لگے گی جیسے نیچے سے لے کر اوپر تکر ایمبرویڈی ہی ہے کیونکہ سلوار کے اوپر بھی کڑھائی ہے نا اس کے پلین نہیں ہے وہ اور باجو بھی بھری ہوئی ہے کڑھائی سے اس لیے پورا ہی جیسے ایسے لگے گا جیسے کڑھائی ہی ہے اوپر سوٹ کے تو یہ نا جھری کا بھر گھو رکھا ہے اس کے اوپر تو اچھے سے سیٹ کر کے اس کو میں اب کٹ کر دوں گی یہ مار ہلکا سا ہلائے نا تو سارا ہل جاتا ہے کپڑا یہ ڈانس کرنے والا کپڑا ہوتا ہے کریپ سلک کا کپڑا کافی ٹائم لگتا ہے اس کو سیٹ کرنے میں ابھی تو میں تھوڑی سی ویڈیو کانٹ چھاٹ دیتی ہوں نہیں تو بہت زیادہ سامے کھاتے ہیں ایسے سوٹ جو ہوتے ہیں کٹنگ کرنے میں تو سیم ایسے ہی بیک سیٹ کے پلے کے اکورڈنگ ہی اس کو بھی میں کٹ کر دوں گی اور اس کے نا گلے کے اوپر ایمرویڈی نہیں ہوئی تھی وہ نشان چھوڑا ہوا ہے اس میں نیک کا تو پھر رونگ شیپ کا نیک ہی بنایا تھا میں نے اس کے اوپر ابھی تو سیدھا سیدھا ہی کٹ کرنا ہے پھر بعد میں لائننگ لگاؤں گی نا اس کے بعد میں پلیٹ کی مارکنگ کروں گے پھر اینڈ پہ فٹنگ کا نشان لگانا ہوتا ہے تو یہ سوٹ کے دونوں پلے آگے کا پیچھے کا کٹ ہو گیا ہے اوپر سے کندے آدھا انچ ڈاؤن کر دی تھے میں نے ساتھ ہی تو اب ہم نے آگے والی آرم ہول کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے دو پلے اٹھانے ہیں جیسے سوٹ کا فرنٹ کا پلہ اٹھانا ہے دو کپڑے اٹھا کر اس کو کٹ کر دینا ہے تو یہ کڑھائی کے اوپر نا بڑی مشکل سے کٹ ہو رہا تھا موٹی ہو جاتا ہے نا کپڑا بہت زیادہ ایمرویڈی کے پاس سے تو یہ ہم نے کٹ کر دیا ہے آگے کا بھی تو ان کو کٹھا کر کے رکھ دینا ہے ابھی تو جب نیچے لائننگ لگے گی نا پھر پلیٹ کی مارکنگ کروں گی میں ایک بار پھر سے کھول کر دکھاتی ہوں بڑے سندھر لگ رہا تھا سوٹ یہ دیکھیں بہت اچھی کڑھائی ہے اوپر اور جب لائٹنگ جلتی ہیں لائٹنگ تو بہت زیادہ جگمک کرتا ہے جیسے ایمرویڈی ہے تو دیکھیں اتنے مہنگے سوٹ ہیں لیکن ہیوی سائج کی اگر کوئی لیڈیس لوا لے گی نا تو سائج سے کھالی کھالی لگے گا تو برائی لگنا ہے پھر تو کڑھائی تھوڑا زیادہ نہیں کرتے پوری پوری ہی دیتے ہیں باجون کو چودہ انچ ریڈی چاہیے تھے میں نے پندرہ انچ کو نشان لگایا ہے کڑھائی سے لے کر اوپر تو پورا پورا ہی لیا ہے باجون کو چھوٹی ہی چاہیے تھے کیونکہ نا پھر وہ چودیاں وغیرہ پہننی ہوتی ہیں تو دکھائی نہیں دیتی تو یہ بھی میں نے پھول کے اوپر پھول سیم رکھا ہے اس کو تو یہ دیکھیں ابھی اس کے سینٹر سے پکڑ کر اس کو فولڈ کروں گی یہاں سے الگ کر لینا ہے کڑھائی والے سوٹ ہیں کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تو ایسے ویڈیو اگر دیکھ لیں میری میں نہیں کہتی میری ہی دیکھیں جس کی مرضی دیکھیں پر سمجھ آ جاتی ہے یہ دیکھیں کڑھائی والے سوٹ جو کٹ ہوتی ہیں لیکن میں نے اپنے دماغ سے ہی کٹنگ سیکھی ہے یہ والی کڑھائی والے سوٹوں کی ہمیں سیمپل سوٹ ہی سکھائے گئے تھے جب ہم نے سیکھے تھے تو اگر نہیں پتا چلتا تو ایسے ویڈیو دیکھ کر بھی کٹ کر سکتی ہیں کہ کڑھائی والے سوٹوں کو کیسے کٹ کیا جاتا ہے اس کو آدھائی انچوپ پر چڑھا کر رکھ لینا ہے اگر ایک سائٹ پر جوڑ آئے گا اور ہم پیچھے کی سائٹ پر کر دیں گے تو کڑھائی بلکل سینٹر میں آ جائے گی اگر بینا سینٹر کیے ہی ایسے ہی پکڑ کر فور فورڈ کپڑا کر کے کٹ کر دیتے تو بڑا بورا لگنا تھا سوٹ کی ساری گریسی خراب ہو جاتی ہے اس لیے جو کڑھائیاں والے سوٹ ہوتے ہیں کڑھائیاں بلکل سینٹر میں ہی آنے چاہیے پہنچے کے بھی سینٹر میں سوٹ کے سینٹر میں اور باجو کے بھی جہاں سے ساڑھے تین انچ کا نشان لگا کر ہر کسی گلائی ڈال دینی ہے تو موری انداز جیسے جب میں اس کی فٹنگ لگاؤں گی جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اسے کٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں باجو ہماری کٹ ہو گئی ہے اور اس کی کڑھائی میں نے بلکل سینٹر میں رکھی ہے تو یہ دیکھیں ہلکا سا ہاتھ لگنے سے کپڑا سارا ہی ہل ہل جاتا ہے یہ اگر کوٹن ہونا وہ ٹکا رہتا ہے وہ نہیں زیادہ ہلتا ہے کپڑا تو یہ ہماری باجو بھی کٹنگ ہو گئے سوٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئے اب سلوار کا بھی بڑا دھیان سے کٹ کرنا ہے کیونکہ سلوار بھی اس کی کڑھائی والی ہے تو ایک سائٹ پر ہی جوڑ آئے گا زیادہ جوڑ نہیں آئیں گے اس کے اندر اس کو کٹھا کر کے رکھ دیتی ہوں اب میں نے سلوار کٹ کرنی ہے سلوار کے اوپر بھی کڑھائی ہے جیسے جو پونچے کے اوپر آئے گی یہ والی دو فول ہیں دونوں سائٹ پر آئیں گے جو سلوار کے ہیں کئی لوگ نہ بول دیتے ہیں کہ پلازو بنائے پلازو کا کچھ جیسے آتا نہیں حساب کتاب سلوار ہی اچھی لگتی ہے اگر کڑھائی ہو تو میرے پاس ابھی کوٹن کے سوٹ آئے تھے تھوڑی تھوڑی جیسے ہی کڑھائی تھی پھر میں نے ان کو فون کر کے بولا کہ سلوار پر ہی آئے گی پلازو نہیں بنے گا بول رہے ٹائٹ پینٹ بنا دو میں نے کہا وہ بھی نہیں بنے گی پھر ہم نے اپنے ساب سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے ایک سائٹ پر آ جائے گی کڑھائی دوسری سائٹ پلین ہوگی تو پھر ٹیلر کا ہی نکالیں گے وہ پر یہ کڑھائیاں جو ہوتی ہیں یہ سلوار کی ہی ہوتی ہیں تو جو نیچے سائٹ ہے نا پلین وہ میں نے نہیں لیا بس ایک انچ نیچے سے لیا ہے یہ بیس لائیوں میں آ جائے گا آدھا کی انچ لیا تھا کیونکہ بلکل ایمرویڈی سے ہی پہنچا شروع ہو تو اچھا لگے گا نیچے پلین نہیں رکھا میں نے تو سلوار ان کی پہنٹیس انچ ہے تین انچ بڑھا کر ٹھتی میں سے آش نکالنے تیس انچ کا نشان لگانا ہے تو نیچے سے آدھا انچ لے کر باقی سارا ناکور تیس انچ کا نشان لگا دیں تھٹی انچ کا پورا پورا دونوں سائیڈ سے سبھی طرف سے تیس انچ کا نشان لگا کرنا اور یہ فول بھی میں نے بلکل سینٹر میں لینا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ فول ہے نا جو آدھا اس سائیڈ پر ہے اتنا ہی میں دوسری سائیڈ پر چھوڑوں گی یہ دیکھیں میں نے ناپ لیا ہے نا تو دوسری سائیڈ پر بھی اتنا ہی لوں گی اس طرح سے کڑھائی بلکل سینٹر میں آ جائے گی فول کا حساب لگا لیا ہے میں نے جو سینٹر میں دیزائن ہے نا اس کی رائٹ لیفٹ دونوں سائیڈ پر بلکل سینٹر ہی ہونا چاہیے تو یہ سلوار کے پلے کٹ گئے اب کندے ہی رہ گئے ہیں اور بیلٹ رہ گئی ہے کپڑا کافی کھلا ڈولا تھا بڑے آرام سے بن گیا تھا سوٹ یہی ہوتا ہے جیسے پرانے لوگ بولتے ہیں نا جنہ گوڑپا انہ مٹھا ہم دیس ترائی میں جنہ سوٹ مہنگل ہو اپنے کپڑا زیادہ دیتے ہیں اگر ہم کم سستہ سا لے لیں گے تو اس کا کپڑا بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے تو یہ ہماری سلوار کے دونوں پلے بھی کٹ ہو گئے اور یہ پہنچے کہ اوپر ایمبروئیڈ آئے گی یہ نا سوٹ جیسے لونگ ہوتے ہیں آج کلنا گوڑے سے نیچی ہوتے ہیں نیچ سے تو تھوڑا سا بس بچتا ہے وہاں بری یہ کڑھائی آ جانی ہے کافی لمبا فول تھا یہ اس کی ہائٹ پندرہ انچ تک تھی فول کی نا تو یہ ہمارے سلوار کے دونوں پلے الگ کر لینے ہیں جھوڑے ہوئے تھے ان کو الگ کر دینا ہے باہر گلی میں سنگر گھوم رہے ہیں ہماری تو یہ سلوار ہماری پہنچے ہو گئے اب ہم نے نا کندے کٹ کرنے ہیں سلوار کے تو کافی کپڑا بچا تھا میں حساب لگا رہی تھی کہ اس کی پٹیالہ بھی نہیں بن سکتی پھر میں نے میانی والی سلوار بنائی ہے تیسی انچ کا نشان لگا کر اس کو ایک انچ یہاں پر لگا دیا یہ دبل فولڈ کپڑا ہے لمبی سائٹ سے کیا ہے یہ میں نے تیرہ انچ کا نشان لگایا ہے میانی والی سلوار بناؤں گی یہاں پر بھی ایک انچ کا نشان اور ان کو آپس میں ملا لینا ہے انچی ٹیپ سے اگر کڑھائی نہ ہوتی پھر تو ہم سیمی پٹیالہ سلوار بنا لیتے لیکن پلے سلوار کے پہلے سے ہی نکل چکے ہیں کیونکہ کڑھائی تھی اس لئے یہ کندوں کے اوپر جوڑ ڈالنا پڑے گا پھر نہ تھوڑی بھاری ہو جائے گی سلوار چاہے تو نہ بھی ڈالیں پر کپڑا بچا کر کیا کرنا ہے ویست جائے گا اس سے اچھا ہے سلوار تھوڑی بھاری ہو جائے گی تو جو ٹیلر ہوتے ہیں وہ سردردی نہیں لیتے چار پانچ سلائیاں مجھے یہاں پر زیادہ مارنی پڑیں گی اور زیادہ کٹنگ کرنی پڑے گی تو وہ تو سمپل سلوار ہی بناتے ہیں پھر کہ ہم کیوں اتنے سارے جوڑ ڈالیں سردردی لیں اس لئے وہ ہمیشہ درجیوں کے میں نے دیکھی ہے سلواریں سلی ہوئی وہ سمپل ہی بنا کر دیتے ہیں وہ نہیں اتنے سردردی لیتے کہ کسی کے سلوار بھاری ہو جائے تو ٹیلروں کے پاس جا کر لیڈیس بولتی بھی نہیں چپ رہتی ہیں میرے کو تو بار بار بول کے سلوار بھاری بنایے سلوار بھاری نہیں تو یہ ہم نے چار کندے کٹ کر دینے ہیں تو آگے کی طرف دس انچ چاہیے تھے لیکن میں نے ساڑھے تیرہ انچ لی ہے تاکہ آگے کی طرف چھوٹ ڈال کر سلوار میں تھوڑا سا زیادہ چونٹ آ جائیں گی تو یہ دیکھیں چاروں کندے الگ کر دی ہیں دو جھوڑے ہوئے تھے ان کو بھی الگ کر دیا ہے یہ چار کندے ہو گئے آگے کی طرف چھوٹ ڈالنا ہے آگے کی طرف بھی ایک سائیڈ سی بند ہے اس کو بھی کھولوں گی میں باد میں تو یہ جو کپڑا پیچھے کی سائیڈ پر بچا ہے اس کو چارتے کر کے آدھا انچو پر چھڑھا کر رکھ دینا ہے اور آسن کا نشان لگانا ہے پھر دوسری سائیڈ سے کافی زیادہ گھیل ہو جاتا ہے اس طرح سے جتنا کپڑا ہے وہ میں نے آگے کی طرف رکھ لیا ہے تو اس کو ہم نے دس انچاسن لینی ہے انڈ پہ سے دس انچاسن لے کر ترچھا نشان لگا دینا ہے اس کو شکر ہے کہ پنکھا بند کر کے سوٹ کٹ ہو جاتا ہے یہ پنکھا چلا کر تو بلکل ہی نہیں کٹ ہوگا کپڑا بہت زیادہ ہلنے ڈلنے والا تھا اور ہلکا بھی ہے آسانی سے اڑ جانا تھا اگر پنکھا چلاتے تو اس لئے موسم ٹھیک ہو گیا پنکھے بند کر کے بھی کٹنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اتنے میں سے کافی ہم نے چار کپڑے ہیں یہ چار دے ہے تو کتنی ساری چونٹ زیادہ ہو جائیں گی اگر یہ والا جوڑ ڈال دیا اگر نہیں ڈالتی تو پھر کام چونٹ آتی سلوار کی تو ان سب کو الگ الگ کر لیا ہے یہ چار پلے ہیں تو چاروں کندوں کے ساتھ چوڑنے ہیں پھر ہم نے اس کے پلے جوڑ کر اس کی چونٹ ڈالنی ہے تو کافی گھیر ہو جاتا ہے اس طرح سے اب ہم نے بیلٹ کٹ کرنی ہے بیلٹ کے لئے کپڑا بھی ہسانی سے بچ گیا تھا جب سوٹ کٹ کیا تھا وہاں سے بچ گیا تھا یہ دیکھیں یہ کپڑا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے آٹھ انچ اور آم سے ہو گیا تھا اور بیلٹ مجھے چاہیے اس کی چوبیس انچ لمبی اور آٹھ انچ چوڑی تو یہاں سے چوبیس انچ کا کٹ کر لیں گے پیسے کا اور اس کو الگ الگ کر دیں گے یہ بیلٹ ہو جائے گی ہماری تو یہ ویڈیو کو میں نے کانٹ چھانٹ کر اتنا کیا ہے ویسے سوٹ کٹنگ میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے پورا ایسے سوٹ میں تو اب ہی لائننگ میں باد میں لے کر آتی تھی سب ہی کی کیونکہ تھوڑے تھوڑی کتر لے جاتی تھی اگر پورا سوٹ اٹھا کر لے کر جانا پڑے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو سوٹ کٹنگ کے بعد میں ہی لائننگ لاکر دھوکر پھر سے لگاتی تھی میں اب اس کو الگ کر دینا ہے تو یہ ہماری بیلٹ بھی کٹنگ ہو گئی ویڈیو کیسے لگی پلیس ضرور بتانا اور بڑی جانکاری ملتی ہے کڑھائی والے سوٹ کی کٹنگ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا تھانکس پر ووچنگ